مجید کی چیلنگ کا سامنا ہے ہمیں معاشرت کے اندر ہمیں کردار سازی کی ضرورت ہے ہمیں وقار کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کو جینے کے صدیقہ سکھانے کی ضرورت ہے بہت ساری عزی باتیں ہیں وہاں کچھ اور چیلنگ بھی ہے کہ آج کے دور میں جب والدین اگلی عمر میں چلے جاتے ہیں تو اولڈ آوشن پاکستان میں دنیا بار میں قائم کیے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد والدین کو اولڈ آوشن میں بھیجا جا رہا ہے اب اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی تعلیمی اداراجات ہیں اور اس سکون کے بھی جتنا سطاف ہے وہ اس بات پر بھی توجہ دیں کہ ان کے بچے کو اگر انگریزی اور اردو کے دو عرف اگر کم آتے ہیں تو بے شک آئے لیکن ان بچوں کو یہ بتاؤ کہ ان کے والدین اگر ان سے نراض ہیں تو ان کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی اگر والدین ان کے راضی ہیں اگر والدین خوش ہیں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہیں تو بچوں کی یہ ذہن سازی یہ کردار سازی بھی ہمارے لئے بڑھا لیا ہے اسی طرح ادارہ میں جہاں پہ آپ ان کو سلیبس بڑھاتے ہیں ان کی سلیبس کی تعلیم و تربیت کے علاوہ سلیبس کے علاوہ ایک اچھی بات ہر رول ان کو سکھائیں ایک دوار ہر رول ان کو سکھانے کی کوشش کریں اگر ہر رول ہمارے اداروں میں ان کے سلیبس کے علاوہ ایک اچھی بات یا ایک دوائی اگر سکھائی جائیں گی تو مہینے میں پندرہ بیس دوائی بھی اگر بچے کو آ جائیں گی ان کو دین کے ساتھ بھی ان کی مرسدقی رہے گی اور ایک اچھی بات بھی اگر وہ سکھتے جائیں گے تو یقین وہ بچہ آنے والے وقت میں کامیاب اور کامران ہوگا یقین انہی بچوں نے کار ملک کے اندر ملک کے مختلف شعباجات میں اپنے دمیداریاں نبانی ہیں کسی نے کسی میروکریسی میں جانا ہے کسی نے کئی دیگر نگوں میں جانا ہے لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ علم آپ کو جس طرح یاسر صاحب نے کہا آپ کے ڈگریوں سے ہی ملے گا وہ علم آپ کو چلتے دھکتے دنیا باہر میں چلیں گے پھریں گے بیٹھیں گے اچھی جگہوں پہ بیٹھیں گے اچھی شورت میں بیٹھیں گے اچھی مجلس میں بیٹھیں گے اور بیٹھیں گے بیٹھیں گے اچھی مجلس اچھی مجلس موسیقی